ترکی میں ہونے والے کال جدو کا ایک ایسا واقعہ جس کے اوپر دو بلوگ بسٹر ہورر موویز بن چکے ہیں اس مووی کا نام سجین ہے جو کہ دوزار چودہ میں ترکی میں بنائی گئی تھی اور اب دوزار تیس میں اس کا دوبارہ انڈونیشن میں ڈی میک کیا گیا یہ مووی ایک ریل سٹوڈی پر بیسٹ ہے جس کی کہانی کچھ اس طرح ہے ایک لڑکی نائلہ جو کی اپنی خالہ کے بیٹے خدرت سے پیار کرتی تھی اور وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس لڑکے کی شادی ایک دوسری لڑکی سے ہو گئی تھی جس کا نام نیسا تھا خدرت اور نیسا کے شادی کو بارہ سال ہو چکے تھے اور اب ان کی ایک دس سال کی بیٹی تھی مگر ان کی بیٹی بدائش سے ہی نبینا تھی جس کی بیعہ سے نیسا اسے بہت پیار کرتی تھی اور اپنا سارا وقت اسی کے ساتھ گزارتی تھی نائلہ کے دل میں ابھی بھی خدرت سے شادی کرنے کی خواہش برقرار تھی اور وہ کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی میں آنا چاہتی تھی تو اپنی اسی حسد کے چلتے نائلہ شہر سے تھوڑا دور ایک آدمی کے پاس گئی جو کہ کالا جادو کرتا تھا جس جگہ وہ انسان کالا جادو کرتا تھا وہ جگہ بہت ہی سنسان تھی اس کے آس پاس کوئی بھی گھر نہیں تھا سوائے ایک قبرستان کے نائلہ کے دل میں خدرت کے لیے جتنا پیار تھا اس سے زیادہ نفرت وہ اس کی بیوی سے کرتی تھی تو نائلہ نے اس آدمی سے خدرت کی بیوی کو مڑوانے کو کہا تو اس آدمی نے نائلہ کو نیسا سے جوری ہوئی چیزیں لانے کو کہا جیسے اس کے بال یا کٹے ہوئے ناکھون اور بتایا کہ وہ اس کے اوپر سب سے خطرناک جادو کرے گا جس کے لیے اسے حالی میں مڑے ہوئے ایک انسان کی ہڈی چاہے گا جس کے اوپر وہ نعوذ بللہ قرآن پاک کی کچھ ایات لکھے گا اور اس ہڈی کے اوپر ایک جانور کی آنثرے کو باندے گا اور پھر وہ اس ہڈی کو شیطان کو توفے کے طور پر دے گا تاکہ اس کا جادو گامیاب ہو سکے پھر نائلہ نے اس آدمی کو کہا کہ اسے جو بھی چاہیے میں اسے لاکے دوں گی بس اس کا کام ہو جانا چاہیے پھر نائلہ وہاں سے سیدھا قدرت کے گھر چلے گئی اس وقت قدرت گھر پہ نہیں تھا گھر میں بس نیسا اس کی بیٹی اور قدرت کی والدہ موجود تھی جو کہ کافی سالوں سے پیرالائز تھی نائلہ ان کے گھر میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور کچھ دیر بعد موقع ملنے پر وہ نیسا کے باثرم میں چلی گئی اور وہاں کنگی پر لگے ہوئے نیسا کے بالوں کا نکالا اور اپنے بیک میں چھپا لیا اور دوسری طرف اس آدمی نے بھی کالے جادو کی تیاریں شروع کر دی اس نے گھر کے پاس قبرستان میں ایک نئی قبر کو خودا اور مردے کی ایک ٹانگ کو کٹ کے اپنے گھر لے آیا ادھر نائلہ بی نیسا کے بال لے کے اس آدمی کے گھر پہنچ گئی اور اس آدمی نے جادو کرنا شروع کر دیا اور جادو پورا ہوتے ہی اس آدمی نے بتایا کہ اگلی پانچ راتوں میں یہ لڑکی اور اس لڑکی کے خون کے رشتوں میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مر جائیں گے اس دن کے بعد سے قدرت کے گھر میں ایک جیب چیزیں ہونے لگی اس رات جب نیسا تحجد کی نماز پار رہی تھی تو نماز قتم کرنے کے بعد اسی ایسے لگا جیسے اس کے سامنے ایک جانور کا کٹا ہوا سر آ کے گڑا ہوں اور یہ سر اسی جانور کا تھا جس کے اوپر اس آدمی نے کرا جادو کیا تھا نیسا یہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈڑ گئی وہ مسلس اٹھ کے واپس اب نے کمرے کی طرف بھاگ گئی اس نے صبح ہوتے ہی قدرت سے اس بارے میں بات کی تو قدرت نے اسے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ وہ آدھی نیند میں تھی تو یہ اس کا وہم ہوگا دوسری رات نیسا قدرت کی ماں کو کھانا کھلانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگے ہوئی تھی تو اچانک باہر ڈور کی بیل بجی جب نیسا نے باہر جا کے دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا نیسا اسی سوچ میں واپس آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ قدرت کی ماں کچن کے پاس کھڑی ہوئی ہے اس سے پہلے نیسا اسے کچھ بول پاتی اس عورت نے بلتا ہوا پانی اپنے اوپر ڈالیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوگی ان کے گھر میں گم کا محول تھا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک عورت جو اتنے سالوں سے پیرلائزڈ ہے وہ ایک دھم سے اٹھ کر چلنے لگی اور اس نے خود خوشی کرنے دیسری رات نائلہ جس نے یہ سب جادو کروایا تھا اب اسے بھی اپنے گھر میں عجیب چیزیں محسوس ہونے لگی جب وہ سو رہی تھی تو اسے ایک عجیب سی آواز آئی جب اس نے اٹھ کے دیکھا تو ایک آدمی اس کے کمرے میں کھڑا ہوا تھا کیونکہ اپنا سر دیوار پر مار رہا تھا اور وہ بول رہا تھا کہ اس نے نائلہ کی وجہ سے اپنے جسم کو کٹا یہ کہتے ہیں اس آدمی نے ایک بلیڈ نکالا اور اپنے ہاتھوں کو کارنے لگا نائلہ زور زور سے چیفنے لگی اور کمرے سے باہر باگ گی اگلے دن نائلہ نے اس کالی جادو والے آدمی کو کول کیورس سے پوچھا کہ کیا یہ جادو مجھ پر بھی اسے کرے گا تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں یہ صرف ان لوگوں پر اثر کرے گا جو اس عورت کے ساتھ خون کے رشتے میں جڑے ہو جس کے تم بال لے کر آئی تھی پھر چوتھی رات جب قدرت گھر واپس آیا تو اس اپنے گھر میں عورتوں پر رونے کے آواز نہیں وہ اس آواز کے پیچھے رہنے لگا تو حال میں کچھ عورتیں سفید لیواز میں بیٹھی تھی جو کہ رو رہی تھی ان کے سامنے ایک میئت پڑی ہوئی تھی جس کا چہرہ بہت عجیب تھا قدرت ڈڑتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہونے لگا تو پیچھے اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی جو کہ ایک عجیب واض میں سے بہو رہی تھی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے قدرت وہاں سے ڈڑ کے بھاگا اسے کچھ سب نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی بیوی پرزرش ہو چکی ہے اس نے اگلے دن مسجد کے امام سے سوارے میں بات کی تو امام صاحب نے اسے آج رات اپنی بیوی کو مسجد میں لانے کا کہا پھر پانچویں رات جب قدرت اپنی بیوی کو لے کے مسجد میں گیا اور امام صاحب نے اس کے اوپر کچھ پڑھائی کرنا شروع گی تو نیسہ ایک اونچے واض میں ہسنے لگی اور ایک الگ زبان میں کچھ مونے لگی کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد امام صاحب نے قدرت کو بتایا کہ یہ نیسہ نہیں ہے جو پوزیجٹ ہے تمہارے گرن میں کوئی اور پوزیجٹ ہے جو کہ نیسہ کے اندر سے سکت مورڈ آیا ہے اتنے میں قدرت کی بیٹی مسجد کی بیسمنٹ میں ان کے پاس آگئی اور اس مووی کے ان میں ان لوگوں نے بتایا کہ نائلہ جو بال لے کے اس آدمی کے پاس گئی تھی وہ نیسہ کے نہیں تھے بلکہ وہ قدرت کی بیٹی کے بال تھے اور جادو نیسہ کے اوپر نہیں بلکہ قدرت کی بیٹی کے اوپر ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے خون کے رشتے میں آنے والے سب ہی لوگوں کی موت ہو گئی اور نائلہ بھی ان کے خون کے رشتے میں آتی تھی تو اس رات اس کے بھی موت ہو گئی تو کیسے لگی آپ کے سٹوڈی یہ سٹوڈی اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل رو جائے کے سبسٹرائب کریں